اسلام علیکم مرز آپ سب کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اس طریقے سے نیو ریسپی لے کر آ چکی ہوں تو آج میں آپ کو بنایاں سے کاؤں گی سپائسی آلو بیڈیانی ڈیفرن سٹائل میں بہت ہی ٹیسٹی ہوگی اور جو سپائسی کاتے ہیں ان کے لئے بہت ہی اچھی ہے یہ ریسپی ان کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی گی تو چلے بنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور بیڈیانی لورز کے لئے بہت ہی ٹیسٹی بیڈیانی ہم لے کر آ چکے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آلو کو بوائل کرنا ہے کہ ہماری بیڈیانی جڈ پر بن جائے بغیر چکن کے آج ہم بنائیں گے آلو میں پہلے آپ نے پانی لے لینا ہے اس کو چولے پر رکھ دینا ہے اور اس میں ڈال دے فوڈ کلر یلو کلر یلو کلر ٹو سے ٹری ڈروپ ڈال دے اور آدھا چمچ نمک ڈال دے اور آلو ڈال د ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اگر بڑا آلو ہے تو تین حصوں میں کٹے اگر سب سے چوٹا ہے تو دو حصوں میں کٹے اس کو بوائل کر لیا آلو کو یہاں پر چاول ہے ایک کلو چاول ہے چاول کو ہم نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گوکر رکھ دیا تھا پھر ہم نے اس کو پانی لے لیجیے آپ اور برطن کو چولے کی اوپر رکھ دیجئے دو چمچ نمک ڈال دے اور یہ چاول پکٹے کیلئے چوڑ دے تیز چولے پر تو آپ نے تقریباً سات منٹ تک چاولوں کو پکانا ہے جس طرح ابھی ہم نے ہاتھوں میں آپ کو چیک کر آئے اسی طرح جب چاول ہو جائے سات منٹ کے بعد تب آپ نے اس کو چاند لینا ہے یہاں پر ہم اس کے لئے تڑکہ تیار کریں گے چاول اور آلو دونوں بوائل ہو چکے ہیں اس کو ہم نے سائیڈ میں رکھ دیا ہے یہاں پر ہم ابھی تڑکے کے لئے سب سے پہلے ایک کپ آئل پھر تقریباً تین عدد پیاز لے لیں گے اس کا اچھا سا کلر آنے تک ہم اس کو پرائی کریں گے یہاں پر تو اچھا کلر آ جکا ہے اس کے سات یہاں پر ہم ایک برکر چمچ ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو اچھا طریقہ سے اس میں مکس کر لیں گے جب تک ادرک اور لسن کا پیسٹ پرائی ہوگا اس کا اچھا کلر آئے گا تب تک یہ پیاز بھی اس کے ساتھ اور پرائی ہو جائیں گے یہاں پر یہ پیاز پرائی ہو چکے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے ایک بریانی پیکٹ بریانی مسالہ یہ چوٹا پیکٹ نہیں ہے یہ بڑا پیکٹ تھا کیونکہ ہم زیادہ بنا رہے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے یہاں پر جب وہ آپ ڈال دیں تو آپ اس کے ساتھ ڈال دیں ٹماتر آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں اور اس کے ساتھ سرکہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے تین چمچ اور ٹماتر ڈالنے ہیں تقریبا سات عدد اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں حلدی چے سے ساتھ ادھر ٹماتر ڈال دیں حلدی ایک چمچ خوشک دنیا کٹیوی ایک چمچ اس کے ساتھ اناردانہ ایک چمچ یہاں پر ڈال دیں اچار اگر اپشنل ہے اگر ہے تو ڈالیں اس کا ذائقہ اور بھی اچھا ہو جائے گا اس کے ساتھ کچھ نیو سٹیل بنانا سکھا رہے ہیں ہم آپ کو اچار کو اچھا طریقے سے کھوٹ لے پھر آپ نے ڈالنا ہے ایک چمچ اور اس کے ساتھ آلی بخارہ چے سے چار سے پانچ عدد یہ ڈال دیں اور اس کو ٹماتر کو اچھا طریقے سے گلال لیں جب ٹماتر سب کچھ اچھا طریقے سے مسالہ ریڈی ہو جائے تب آپ نے مسالہ نکال دینا ہے تو ایل نیچے چوڑ دینا ہے پھر چاول جو ہم نے بوائل کیا ہے وہ ڈال دیں اور ہمیشہ آپ چاولوں کو ایک گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھ دیا کریں تو اس سے پھر چاول کلے کلے ہوتے ہیں اور اچھے بوائل بھی ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ یعنی ہم دو لیرز چاولوں کو ڈالیں گے تو آدھے چاول ہم نیچے ڈال دیں گے پھر اس کے اوپر یہاں پر ہم یہ تڑکات ہوتا یہ ڈال دیں گے اس کو پیلا دیں گے پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے پھر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے آلو جس کو ہم نے بوائل کیا تھا آلو آپ اپنے سابق مطابق بوائل کر لیجئے آپ نے چیک کرنا ہے توڑی در بات کہ آلو کتنے بوائل ہوئے ہیں یہاں پر آلو کو ہم اس طرح اس کے اوپر رکھ دیں گے آپ کوئی اور کلر بھی آلو کو دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اور چاول ڈال دیں گے جو باقی چاول ہے وہ ہم سارے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے سیٹ کر لیں گے یہ سارے چاول ہم یہاں پر ڈال دیں گے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا کریں اس سے آپ کی ریسی بھی پرفیکٹ بنتی ہے اور بہت ہی اچھی ہوتی ہے یہاں پر ہم اس کے اوپر فوڈ کلر ڈالیں گے یلو کلر ہم نے توڑے سے پانی میں ڈال دیا تھا آدھا کب سے بھی توڑے سے پانی میں ہم نے یلو کلر ڈال دیا تھا آپ زردہ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اوپر ڈال دیں چاولوں کا ہم نے تقریباً پکایا ہے پندرہ منٹ تک بلکل ہلکی آنچ پر پکانا ہے تقریباً پندرہ منٹ تک کہ اس کو اچھا سا دم مل جائے تو یہ اور بھی اچھے بنیں گے تو اس کو اچھی طرح دم مل چکا ہے ابھی ہم اس کو میکس کریں گے بہت ہی کلے کلے چاول ہے اور کانے میں بہت ہی لذیذ تھے میں آپ کو کیا بات ہوں ایک بار ٹرائے کر کے دیکھیں کہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس طرح دیئے چاول ابھی ہم اس کو فل اچھی طرح میکس کر لیں گے کہ جو اس میں مسالہ ہے وہ فل اچھی طرح میکس ہو جائے ابھی میں آپ کو نکال کر بھی دکھاؤں گی بہت ہی کلے کلے چاول ہے تو چلے ابھی ہم اس کو نکال دیں گے یہاں پر دیکھیں اس کے ساتھ رائتہ رائتہ استعمال کیجئے رائتہ کا اس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا اور سرف کرے رائتہ اور اس کے ساتھ سیڈڈ یہ بہت ہی ٹیسٹ ہوتا ہے اس طریقے سے بنتا ہے آپ نے فیملی کے ساتھ انجوائی کریں یہ نیو سٹیل بیریانی ہم نے آپ کو بنایا سکھائی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں ہمیں چینل کو سبسکر کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ یہ بیریانی ٹرائے کر سکے اللہ حافظ